نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علیہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر سلمان فارسی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے لیے حدیث مبارکہ کے الفاظ موجود ہیں تین لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے سبحان اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا انتظار ہے مجھے اور آپ کو جنت کا اشتیاق ہے لیکن تین وہ ہیں جن کی جنت مشتاق کو منتظر ہے آپ نے فرمایا علی امار اور سلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجموعین حضرت سلمان اگر ہم دیکھیں تو دین کے اعتبار سے ایک مجوسی گھرانے میں پیدا ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو آتش پرست تھے اور آتش قداب کو پوچھنے والے تھے نسبی لحاظ سے تعلق ان کا اسفہان کے عاب الملک کے خاندان سے تھا اسفہان کا ایک خاندان عاب الملک کا خاندان اس سے ان کا تعلق مجوسیت میں ان کا نام ان کے گھرانے میں مابا رکھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کے بعد ان کے نام کو بدل کر سلمان نام رکھ دیا اور پھر لقب سلمان الخیر کا دیا گیا کنیت ابو عبداللہ اور اگر ہم سلسلہ نسب دیکھیں مابا ابن ابو زخشان بن مورسلان بن بخویدان بن فیروز بن سحرک ان کے والد اسفہان میں ہائی نامہ ایک قبیلہ ایک کریہ ایک چھوٹی سی بستی اسفہان کے بلکل سببز میں ایک بستی جس کا ہائی جس کا نام آتا ہے بستی کا اس میں ایک کاشتکار ایک زمیدار تھے یعنی گویا ذرات کے پیشے کے ساتھ منسلک تھے صاحب مال تھے بہت مالدار تھے اور حضر سلمان ان کی اکلوتی اولاد تھی آنکھوں کا تارہ دل کی دھنڈک بہت ہی لادلہ اور چخیتہ بیٹا اتنا لادلہ بیٹا کہ اس بیٹے کو وہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے گھر میں جیسے لڑکیوں کو دو شیزاؤں کو پالا جاتا ہے ویسے حضر سلمان کو پالا گیا اپنے باپ ہی کہ اس محبت بھرے شفقت بھرے قید خانے جیسے گھر کے اندر انہوں نے مجوسیت کی تعلیم حاصل کی اور مجوسیت کا اتنا علم آنے کے بعد ان کو آتش قدے کی ذمہ داری پر فائز کر دیا گیا آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ مذہبی تشدد یعنی مذہب میں جس مذہب پر بھی رہے اس میں شدت اختیار کی پہلے مجوسیت میں پھر اسائیت میں پھر اسلام میں جب مجوسیت میں بھی تھے تو مذہبی شدت اتنی تھی کہ سارا سارا دن اس آتش قدے کی خدمت پر جتے رہتے تھے اور صبح سے شام اور شام سے اگلے دن تک اس آتش قدے کو بوجھنے نہ دینا ان کی ذمہ داری تھی جس کو بڑی اچھی طرح سے نبھاتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ باپ تو پہلے کہیں نکلنا ہی نہیں دیتا تھا ایک دن والد کو کہیں کام کسی ذمہ داری کے تحت جانا تھا اپنے گھر کی کوئی مرمت کا کام تھا گھر کی کوئی اکثر وہ کہانی میں اصل میں یہ رودہت ساری ہے سلمان کی اپنی زبانی ہے کہتے ہیں کہ میرے والد کو گھر کی مرمت کا کوئی کام کروانا تھا تو اس دن اپنی کھیتوں پر نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے اس دن مجھے بھیجا گھر سے نکلنے کا موقع ملا اور جب گھر سے نکلے تو راستے میں ایک گرجہ گرجہ دیکھا اس وقت گرجے میں عبادت ہو رہی تھی اور اس کی آواز باہر سنی تو اس آواز کی وجہ سے متوجہ ہوئے اور گرجے کے اندر داخل ہوئے عیسائیوں کو اس عبادت کی حالت میں دیکھ کر دل بڑا مائل ہوا اور وہ عبادت کا طریقہ بڑا خوبصورت لگا ان کو اس عبادت میں دیکھتے رہے اور دلی دل میں سوچتے ہی رہے کہ یہ مذہب اور اس مذہب کے پہروکار یہ تو مذہب ہمارے مذہب سے زیادہ اچھا ہے جب یہ لوگ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور بنیادی سے تعلیمات جو ہیں وہ لیں اور پھر پوچھا کہ تمہارے مذہب کا مرکز کہاں ہے سینٹر کیا ہے ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا جو مذہبی سینٹر ہے وہ شام ہے بہرحال مغرب کے بعد تک اندھیرے تک وہیں بیٹھے رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں ان کے دین کے بارے میں پوچھتے سیکھتے جانتے رہے ان کی عبادت کو دیکھ کر بہت ہی لطف پایا رات گئے جب واپس پہنچے مغرب کے بعد اندھیرے کے بعد واپس پہنچے تو باپ نے تو کبھی رہنے ہی نہیں دیا تھا باپ نے فورا پوچھا کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو کہاں رہے ہو تو باپ کو کہا کہ آج میرا گزر ایک کلیسہ کے پاس ہوا اور میں کلیسہ میں داخل ہو گیا اور میں نے وہاں لوگوں کی عبادت دیکھی اور ابا جان ان کا دین تو ہمارے دین سے بہت اچھا ہے باپ نے فوراں تنگ کے کہا کہ نہیں ہمارا دین ان کا دین تو ہمارے دین کا پاسنگ بھی نہیں ہے قریب بھی نہیں جاتا پھر انسسٹ کیا کہ نہیں ابا جان آپ ان کے دین کو دیکھ کے تو دیکھیں بہت اچھا دین ہے بہت خوبصورت دین ہے یاد رکھئے کہ بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے نا اور جو شخص اپنی زندگی میں زد اور ڈھٹائی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا کھلے دل کے ساتھ اس لئے ہم شرع صدر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یا شرعصد رہو لیل اسلام اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتے اور سینہ اسلام کا اسی کیلئے کھلتا ہے جس کہاں جس کے رویے میں زد نہ ہو ڈھٹائی نہ ہو تقبر نہ ہو تقبر نہیں تھا اپنے دین کو بہتر اور کریکٹ سمجھنے کی زد نہیں تھی ڈھٹائی نہیں تھی یہ کھلے دل سے جب دیکھا منیادی طور پر سلیم فطرت حق کی پہچان مل گئی والد نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ عیسائیت کی طرف کہیں مائل نہ ہو جائے اور قلیصہ کے لوگوں کی طرف پھر نہ جائے ان کے پاہم میں زنجی ڈالتی بیڑیاں ڈالتی قید کر کے رکھتی ہے بہت زیادہ شدت محبت کی ہو تو اس سے ظلم کی طرح بھی رہ جاتی ہے بس وقت محبت بہرحال اب چونکہ وہاں پہ ان قلیصہ والوں کو یہ کہہ آئے تھے کہ جب تمہارا کوئی کافلہ آتا جاتا ہوا شام کی طرف تو مجھے اس کی خبر دینا باپ نے تو قید کر دیا تھا بابندے سلاصل کر دیا تھا زنجیروں سے چکڑ دیا تھا لیکن چونکہ یہ کہہ آئے تھے تو ایک دن ان کو وہاں سے پیغام آ گیا والے تو کام کے تحت باہر نکل جاتے تھے تو قلیصہ والوں کی طرف سے ایک یہ پیغام آیا کہ ہمارا کافلہ جا رہا ہے یہ بات یاد رکھئے کہ جو حق کے مسافر ہیں اور جو سرات مستقیم کے طالب ہونا ان کو اپنے گردنوں اور اپنے پاؤں کی زنجیریں بیڑیاں طوکیں اتارنی پڑتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ حق کے متلاشی حق کے متلاشی جب حق کے مسافر بن کے راہے راست کے لئے نکلتے ہیں تو پھر اللہ غیب سے مدد کرتا ہے اللہ بڑی بڑی زنجیروں بڑی بڑی بیڑیوں اور بڑے بڑے طوکوں سے خود ہی انہیں نجات دلاتیتا ہے اللہ نے مدد کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں بیڑیاں کارتیں بیڑیاں توڑ کے بھاگ کے نکل گئے اور اس کافلی والوں کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ نے ایسے ہی روشنی کا سفر آسان کیا اور مجوسیت کے آتش قدے سے نکل کر اسمانی بادشاہت کی پناہ میں آگئے یہاں پر جو ان کا مذہبی ان کا جو رہنما تھا وہ بشپ تھا ایک بشپ کے پاس رہے شام پہنچنے کے پاس اس بشپ کی خدمت میں رہے اسے دین سیکھتے رہے وہ باتیں تو بڑی زبردست کرتا تھا خطبے بھی بڑے زبردست دیتا تھا باتیں بھی بڑی اچھی کرتا تھا لیکن جیسے بساوقات قرآن کی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ گندگی سے بھرے ہوئے تھے اس کا حال اس بشپ کا ذاتی حال یہ تھا کہ یہ لوگوں کو بڑے اچھے اچھے خطبے بھی دیتا تھا لیکن جب لوگ اس کے پاس صدقہ خیرات لے کر آتے تھے تو وہ صدقہ اور خیرات یہ حریص اور بخیل غریبوں مسکینوں موتاجوں تک تقسیم کرنے کی بجائے خود ہڑپ کر لیتا تھا خود ان کا مالک بن کے بیٹھ جاتا تھا حضر سلمان فارسی نے اس بشپ کا یہ قبی چہرہ اندر سے تو انہوں نے ہی دیکھا نا باہر کے لوگ تو نہیں دیکھتے تھے کیوں کہ یہ تو صبح شام ان کے ساتھ بیٹھتے حضر سلمان کو یہ رویہ بہت برا لگتا تھا اور بہت قبی بھی لگتا تھا لیکن بہرحال ساتھ رہے کچھ دن کے بعد یہ جب مر گیا تو لوگ بڑی عزت سے دفنانے کیلئے آئے تو اس وقت حضر سلمان فارسی نے ساری حقیقت حال جو ہے وہ بیان کی کہ یہ شخص جو ہے جس کو تم اتنا نیکوکار سمجھتے تھے یہ تو بہت ہی قبی سا ہے اور اس کی رویہ کی قبات انہوں نے کہا تمہارے پس کیا قبائی ہے تو انہوں نے نشان دہی کر دی کہ اس نے اپنے گھر کے سہن میں ساتھ بڑے بڑے مٹکوں کے اندر وہ سونا چاندی اور وہ مال جو ہے وہ جمع کر رکھا تھا جب وہ سہن کھودا گیا اور وہ سونے چاندی کے مٹکیں نکالے گئے تو انہوں کو یقین ہوا اور جب آور ہوا تو انہوں نے اس کو دفنانے کی بجائے جو اتنی عزت کے ساتھ دفنانے کیلئے آئے تھے انہوں نے سولی چڑھایا اور سنگسار کر دیا اس کے بعد اگلا شخص بشپ بن گیا جو اگلا شخص بشپ بنا وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا حضرت سلمان اس کے پاس رہے اسے دین سیکھا لیکن زندگی نے زیادہ مولت نہیں دی اور ابھی بالکل قریب المرگ ہی تھا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ میں تو دین حق کی تلاش میں آیا تھا راہے حق کا مسافر ہوں مجھے بتائیں کہ اب آپ کی وفات کے بعد میں کیا کروں گا اس پر اس بشپ نے حضرت سلمان فارسی کی رہنمائی کی اور کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اب ہمارے اس علاقے میں تو صحیح عصائیت کا پیروکار کوئی نہیں رہ گیا یہاں کے لوگوں نے تو دین کا رنگ بلکل ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے بلکہ دین کے اصول صرف بدلے نہیں بہت سے اصول تو انہوں نے چھوڑ بھی دیئے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ موسل موسل نامی ایک شہر ہے تم وہاں چلے جو تو یہ جو دوسرا شام کا بشپ تھا اس نے حضرت سلمان کو موسل کی طرف جانے کا مشورہ دے دیا حضرت سلمان ایسے ہی حق کی تلاش میں نکلے ہیں اب شام سے پھر موسل پہنچ گئے موسل جب یہاں پہنچے تو یہاں کا جو شخص تھا وہ وہ بشپ نے جس موسل کے شخص کے خبر دی تھی وہ ایک پادری تھا اور یہاں پر بھی حضرت سلمان نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی حق کا چشمہ بھی بہرہ ہے اور ابھی حق کا چشمہ جاری ہے بہت زیادہ فیض پایا بہت تعلیمات سیکھی لیکن زندگی نے ان کو بھی بہت زیادہ مولت نہ دی یہ شخص کو بھی اور یہ پادری بھی تھوڑی دیر کے بعد فوت ہونے کے قریب ہی تھا کہ اس نے حضرت سلمان فارسی کی رہنمائی کی کہ اب تم موسل کو چھوڑ کے نصیبین نصیبین کا جو قریب کا علاقہ ہے تم وہاں چلے جاؤ پھر رستہ اختیار کیا پھر سفر اختیار کیا وہاں پہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ ایک اسقف تھا اس اسقف کے پاس آئے وہ بھی زاہد اور عابد تھا متقی پرہیزگار تھا اسے بھی دین سیکھا لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو بھی اس زندگی نے مخلط نہ دی ایک در سے دوسرے در سے تیسرے در ایک سے آگے چلتے ہی چلے جا رہے ہیں اس شخص نے اموریہ کا تذکرہ کر دیا کہ تم اموریہ چلے جاؤ پھر سفر کر کے اموریہ پہنچے اموریہ میں ملنے والا وہ شخص وہ بھی ایک بشپ ہی تھا کچھ کہانیوں میں اسقف آتا ہے کچھ میں بشپ آتا ہے بہرحال جو بھی تھا یہ بھی نیک اور متقی تھا اس نے بھی حضرت سلمان کو دین سکھانا شروع کیا لیکن یہاں پر جب اموریہ میں قیام کیا حضرت سلمان نے تو اس دور میں انہوں نے بکریاں اور جانور خرید لی ہے اور یہ بکریاں اور جانور یہ ان کی تجارت کا ذریعہ بنا اور یہ ان کی جو جسمانی خوراک ہے اس کا ذریعہ بنا یعنی اپنے کھانے پینے فکر معاش کا ذریعہ بنا جسمانی خوراک تو اپنی اس تجارت سے ملتی رہی اور روحانی خوراک جو ہے وہ اب اس بشپ سے حاصل کرتے رہے کچھ تیر یہاں رہے یہ بھی جب قریب المرک تھے اور ان سے پوچھا کہ اب مجھے بتائیں اب میں کہاں جاؤں میں تو دردر گھوم رہا ہوں حق کی تلاش کے لیے لیکن ان تمام رہبروں کو اللہ سبحانہ تعالی موت کی محلت موت زندگی کی محلت نہیں دیتا اور میری رہنمائی مکمل نہیں ہوئی مجھے بتائیں تو اس پر یہ اموریہ کے جو بشپ تھے اس نے بتایا کہ اب اگر حقیقت جانو تو تم جو ایک نگری سے دوسری نگری کے مسافر بن چکے ہو اب اس روح زمین پر دین حق نہیں رہا ہے کوئی دین توحید کوئی دین حق پر چلنے والا شخص تمہیں صحیح دین کی رہنمائی کرنے والا تمہیں روح زمین پر نہیں ملے گا اب تو انسانیت اور حمزہ بہلے کتاب نبی آخر زمان کے زخور کے منتظر ہے وہ نبی ریگستانی علاقے میں زخور بزیر ہوں گے اور وہ لوگوں کو دین ابراہیمی کی تجدید کرائیں گے اور ہجرت کر کے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے اپنے شانیاں بتا دیں کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے دونوں کندوں کے درمیان مخر نبوت کی نشانی واضح طور پر نمائی ہوگی اموریہ کے اس اسکف کی علامتیں پہچان کر اب حق کے اس مسافر کے دل میں اس زمین کی طرف نقل مکانی کی خواہش آگئی کچھ ہی دنوں کے بعد اموریہ میں بنو کلب والوں کی طرف سے ایک کافلہ ہیا تو حضرت سلمان نے اپنی جتنی بکریوں جو جانور تجارت کے اس وقت تک جمع کر رکھے تھے وہ بنو کلب کے سرداروں کی خدمت نے پیش کیا اور انہیں کہا کہ یہ تم سب کا سب مجھ سے لے لو اور مجھے وادی قرآن میں پہنچا تو امور قرآن مکہ کی بستی تک مجھے پہنچا تو جہاں نبی آخر زمان کے ظہور کی پیشنگوئی کا تذکرہ وہ بیشپ نے کیا تھا یہ لوگ مان گئے اس کافلے میں شامل ہو گئے لیکن اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ ان لوگوں نے بھی دگا دیا امور قرآن پہنچا تو دیا لیکن وہاں پہنچ کر ایک یہودی کے خات غلام بنا کر قبیلے والوں نے بیش دیا اب غلامی کا توک گلے میں پڑ گیا یہ راہ حق کا مظافر اب غلام بنا کر جب مکہ کی بستی میں ٹھہرا دیا گیا پہنچا دیا گیا ابھی اردگرد کی علامتیں دل دیکھ کر خوش ہی ہو رہا تھا کہ اتنے میں کیا ہوا کہ یہودی مالک کا بھائی مدینہ سے آیا اور اس یہودی مالک نے اس چچا ذات بھائی کو حضرت سلمان ان کے حوالے کر دیا یا انہوں نے خرید لیا یا انہوں نے توفہ تن دیا واللہ عالم لیکن یہ نیا یہودی مالک حضرت سلمان کو مکہ سے مدینہ لے آیا مدینہ کے کھجوروں کے پیڑ دیکھ کر وہ نشانیاں نظر آئیں دل باغ باغ تو ہوا لیکن اب غلامی کا ٹوک گلے میں کئی دفعہ میں آپ کو سمجھاتی اور بتاتی ہوں کہ اللہ کے ہر کام اور اللہ کے ہر فیصلے میں یا اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور عزمائشوں میں حکمت ضرور کارفرما ہوتی ہے کتنے لوگ غلام بنائے گئے اور ان کی غلامی ہی کتنی بڑی خیر کا پیش خیمہ بن گئی اور پھر یہ غلامی جس نے آستانے ناز تک پہنچا دیا اس پر تو ہزار آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں حضر سلمان اس آزادی ہی اس غلامی ہی کے ذریعے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے گئے اب غلام تھے سارا دن اپنی آقا کی خدمت کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حق تعلیمات کو تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا لیکن پھر آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں وہ یوم مسود ان کی زندگی میں تلو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہتاب عالم مدینہ میں تشریف لائے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضر سلمان اس دن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پتا چلی اس وقت اپنے مالک کے باگ خجوروں کے باگ میں کام کر رہے تھے اور خجور کے پیڑ پر چڑے ہوئے تھے کہ وہ جو مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا اور حضر سلمان اپنے اس مالک کے خجور کے پیڑ پر چڑے ہوئے اس کا کام کر رہے تھے اس مالک کا بھائی یا چچا ذات بھائی اس کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ بنی کیلہ والوں کو غارت کرے وہ وہ اس شخص کے استقبال کے لئے شادیانے مناتے ہوئے گئے ہیں جس کو وہ نبی تصور کرتے ہیں اللہ اکبر اسی آواز کے تو منتظر تھے یہ کان اسی دید اور اس نظارے کے تو منتظر تھے یہ آنکھیں جب ہی الفاظ پتا چلے کہ وہ اس شخص کے استقبال کے لئے جا رہے ہیں جس کو وہ نبی کہتے ہیں وہ چھل کے نیچے فوراں دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے نیچے آئے اور اپنے مالک ساکر پوچھا یہ تمہارے بھائی نے تمہیں کیا کہا کون آ رہا ہے کس کا استقبال ہو رہا ہے اس کے استقبال کے لئے تو کہاں سے سفر کر کے پہنچ چکے ہیں مدینہ کی بستی میں اس مالک نے حضرت سلمان خود بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے گھوسا مارا ارے تمہیں کیا اس سے کون آئے اور کون جائے اور کس کا استقبال ہو اور کس کا نہ ہو تو اپنے کام سے کام غرض رکھ بس خبر تو پہنچ چکی تھی اللہ اس سے ہی پہنچا دیا کرتا ہے میں تمہارے کان بن جاؤں گا اللہ نے یہ خبر پہنچا دی اب سبر کہاں ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لاتے ہیں اگلے دنی حضرت سلمان فارسی ایک خجوروں کا تھیلہ لیے اب تصدیق کرنا باقی ہے نبی بھی ہیں مدینہ کی بستی بھی ہیں ریگستان سے ہجرت کر کے خجوروں کی بستی کی طرف آنے کی نشانیاں بھی ہیں اب آخری تین نشانیوں کی تصدیق کرنی موجود ہے حضرت سلمان فارسی ایک خجوروں کا تھیلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے برگتیزہ ہیں اللہ کے خدا کے برگزیدہ بندے ہیں آپ غریب الوطن بھی ہیں یعنی حجرت کر کے آئے ہیں غریب الوطن بھی ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ مالی طور پر تنگ دست دھوگ بھی ہیں تو یہ میں کچھ صدقہ لائیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوروں کی تھیلی لے لی اور خود تو نہیں کھائی لیکن اپنے ساتھیوں کو دے دی ایک نشانی پوری ہو گئی اسکف نے کیا کہا تھا وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے اگلے دن حضرت سلمان فارسی خجوروں کا ایک اور تھیلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یہ میرا حدیہ ہے یہ میرا تحفہ ہے حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوروں کا تھیلہ لیا خود بھی تناول فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیا اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جب کوئی چیز آتی کوئی تحفہ آتا تو اکیلے استعمال نہیں کرتے نا شیئر کرنے کا طریقہ یہ دل کی کشادگی ہے یہ دوسری نشانی پوری ہوئی اور حضرت سلمان فارسی ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت کی طرف سے آ کر ابھی وہ مہر نبوت دیکھ ہی رہے تھے اور مہر نبوت پر جب نظر پڑی آنکھیں پورنم ہیں آنسو پلکوں پر ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا اور فرمایا پیچھے کیوں کھڑے ہو آگے آؤ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے تشریف لے گئے اور پھر اپنی ساری رودات سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا آپ نے نام بتایا کہ میرا نام مابا ہے آپ نے فرمایا آج سے نام سلمان ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں سلمان الخیر کا لقب دے دیا قاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تجلیوں کی جھولی بھر کے اپنے آقا کی گھر واپس تو آ جاتے ہیں لیکن بس اب دل وہیں لگا ہے عرضوں میں وہیں لگی ہیں تمنہ وہیں سے جڑی ہیں مخبتوں کا مرکز وہی ہے بار بار پلٹ کے جانے کی خواہش ہے لیکن غلامی اجازت نہیں دیتی غزوہِ بطر میں نہیں جا سکے غزوہِ اخت میں نوک دیئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علمان فارسی کو اس غلامی سے نجات کیلئے کیا کہا آپ نے تجویز دی کہ اپنے مالک سے مقاطبت کر لو مقاطبت کیا ہوتی ہے کہ غلام جو ہے نا وہ اپنے مالک سے اپنی آزادی کی رقم پوچھ لیتا ہے کہ مجھے کتنے عوض پر بیچو گے اور مجھے کتنے رقم کے عوض مجھے آزاد کرو گے میں تمہیں ادا کرتا ہوں مالک نے تین سو کھجوروں کے درخت اور چالیس تولے سونا چالیس اوکیا چاندی چالیس اوکیا چاندی اور تین سو کھجوروں کے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام سے کہا کہ تم سب مل کر اس کے کھجوروں کے درخت پورے کر دو صحابہ اکرام نے دیکھ دکھا کہ اپنے ایک ایک دو دو کھجوروں کے درخت دیئے اور تھوڑی دیر میں تین سو کھجوروں کے درخت اس کے مالک کیلئے کٹھے ہو گئے یعنی سب نے اپنے اپنے کھجوروں کے درخت اس کے لئے پیش کر دیئے اور پھر ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انڈے کے برابر ایک مرک کے انڈے کے برابر سونا ملا اور یہ تقریباً جو ہے یہ اس کی قیمت جو ہے اتنی ہی ملتی تھی کچھ حوایت میں آتا ہے کہ سونا کچھ حوایت میں آتا ہے چاندی بہرحال یہ چالی سوکیاں چاندی کے برابر ہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت سلمان کو دے دیا کہ یہ اپنی مقاطبت کی قیمت ادا کرو اور یوں حضرت سلمان جو ہیں وہ آزاد ہو گئے آزاد ہونے کے بعد کیا تھا جس مقصد کی مسافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں صبح و شام دن رات ہر وقت آپ کی خدمت پر رہنے لگے یاد رکھئے گا اللہ راہ حق کے مسافروں کے منزلیں بھی آسان کرتا ہے دشواریاں بھی دور کرتا ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو غزوات میں تو نہیں تھے کیونکہ غلامی کا دور تھا پھر غزوہ خندق آپ کو بتا ہے کہ غزوہ خندق میں جب اتنا بڑا لشکر اتنے بڑے کمبائنڈ فورسز مدینہ پر حملہ آور ہونے کی یلغار کی نیت سے بڑھ رہے تھے تو اس وقت دشوارہ کس نے دیا تھا حضرت سلمان حضرت سلمان نے مشورہ دیا تھا کہ فارس میں ایران میں جب ہمارے دشمن ہمارے شہروں یا ہماری بستیوں پر حملہ آور کرتے ہوتے تھے اور دشمن بہت بڑی طاقت میں ہوتے تھے اور ہم کمزور اور تھوڑے ہوتے تھے تو اپنی ریاستوں اور اپنی بستیوں کی حفاظت کیلئے ہم خندقیں خود لیا کرتے تھے جن کو ہمارے دشمن عبور نہ کر سکتے تھے اور ہماری حفاظت کا ذریعہ بندی تھی ہیں خندقیں ان حالات میں یہ مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو یہ مشاورت بہت ہی اچھی لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیں کتنا عدل ہے کتنا انصاف ہے کتنی مساوات ہے کتنی ازادی ہے رائے ہے کتنی liberty of speech ہے کہ ہر ایک کو بولنے کی اجازت دی جاری ہے غلام کو اور ایک فارسی نسل کے شخص کو بولنے کی اجازت دی جاری ہے اس کو مشاورت کا جو ہے وہ سہولت دی جاری ہے پھر سب کی ایک سیپ بھی کی جاری ہے openness نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کی نظر آ رہی ہے بہرحال وہ خندق خودی گئی اور اس ساری حفاظت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خندق کے خودنے کے مرلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پھر ابھی پتا چلتا ہے کہ اس کے معاہد پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں جتنی جنگیں لڑی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم رکاب بھی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صدیقی دور میں تو مدینہ ہی رہے فاروقی دور کے آغاز میں بھی مدینہ رہے لیکن فاروقی دور کے بالکل آخری سالوں میں عراق منتقل ہو گئے ہاں جی یہ بتانا مجھے آپ کو بھول گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازاد کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعات کے حوالے سے حضرت ابو دردہ کو ان کا دینی بھائی بنایا تھا حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آپ اس میں دینی بھائی بنائے گئے تھے موقعات کے حوالے سے حضرت سلمان اب عراق تشریف لے گئے اور ان کے بھائی دینی بھائی حضرت ابو دردہ شام تشریف لے گئے اور شام سے جا کے حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان کو خط لکھا کہ جب سے میں آپ سے الگ ہو کر شام منتقل ہوا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے بہت مال و دولت اور بہت اہل و ایال سے نواز دیا ہے اور مجھے اتنی زمین مقدس میں سکونت کا شرف بھی ملائے کہ میں اتنی مقدس زمین میں بھی میں رہ رہا ہوں اور پھر ساتھ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے مال و اولاد بہت زیادہ یہ سب کچھ دے دیا بسکت کا جواب حضرت سلمان فارسی نے کیا جواب دیا جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھو کہ مال اور اولاد کی کسرت اس میں کوئی خاص بھلائی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تمہیں علم زیادہ دے اور تمہیں نفے والا علم دے اور تمہیں حلم دے یعنی یہ مال اور یہ اولاد کی کسرت یہ صرف تمہارے لئے بیسے برکت تب ہوگی اگر اللہ تمہیں حلم دے گا اور نفے والا علم دے گا اور مقدس زمین پر رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ تمہارے علم پر تمہارا عمل بھی موجود ہو اور گویا عمل ایسے کرو کہ گویا جیسے تمہیں خدا دیکھ رہا ہے اپنے دینی بھائی کو بڑا خوبصورت سا ایک تقویٰ کی طرف جمع کرنے والا ایک جواب دیا اہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں جب ایران کی طرف معاملہ جنگ کا ہوا تو ایران کی فوج کشی میں پھر یہ مجاہدانہ طور پر شامل ہوئے اور جب یہ ایران کا کشمکش ہوئی اور اس میں یہ جہاد کیلئے شامل ہوئے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب اس کے قصر کو اور اس کے محل کو فتح کرنے کا وقت تھا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی وہاں کے جو ایران کے لوگ ہیں تین دن لگاتار حملے سے پہلے تین دن لگاتار ان کو دعوت اور تبلیغ کرتے رہے یہ کہہ کر کہ میں تمہاری قوم کا شخص تھا میں تمہاری قوم میں سے تھا اور میں یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کر یہ دین اسلام قبول کر لیا ہے اور اگر اب تم دین اسلام قبول کر لوگے تو دنیا اور آخرت کی فلاہ پاؤگے اور کیا کروگے ہم تمہارے دینی بھائی بھی تمہیں دینی بھائی بھی تسلیم کریں گے اور تمہیں عزت کا درجہ بھی دیں گے لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کروگے تو تمہارے قلبے کے بعد تمہیں زمی بنا کر رکھا جائے گا اور تم سے جزیہ لیا جائے گا بہرحال ایران کے لوگ مانے نہیں اور پھر فتح ہوئی مسلمانوں کو اور ان کو جزیہ ہی کا معاملہ کیا گیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد جلولہ کے جب فتح ہوئی تو ان کے ہاتھ ایک مشک کی تھیلی آئی اور وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھی اور پھر اپنے وفات کے وقت استعمال کی اس کا انشاءاللہ میں واقعہ بتاتی ہوں حضرت عمر کے ہاں بہت زیادہ معزز تھے حضرت عمر کے ہاں ان کی بہت زیادہ عزت ہے میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر جب خلیفہ تھے اور حضرت سلمان آتے تھے تو حضرت عمر خود اٹھ جاتے تھے اور اپنی گردی پر ان کو بٹھا دیتے تھے تو حضرت عمر نے ان کو مدائن کی حکومت اور وہاں کی جو ہے ولی جو ہے وہاں کا بنایا اور بہت اچھی طریقے سے حضرت عمر کے دور میں انہوں نے وہاں کی ذمہ داریاں ادا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ بیمار ہوئے شدید علیل ہوئے وفات کے وقت کا ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ وفات کے وقت حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان کے پاس جب تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس کیا تو یہ زاروں کتار رو رہے تھے اور میں نے کہا کہ سلمان آپ کیوں روتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تو آپ بہت محبوب تھے آپ بڑے منظور نظر تھے اور انشاءاللہ وفات کے بعد بیدان حشر میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوضر کوثر کا پانی بھی ملے گا اور وہاں تمام بچھڑے وے ساتھیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی اس پر کہتے ہیں کہ نہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں نہ مجھے دنیا کا حرص ہے مجھے تو صرف ایک بات کا خوف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں مسافر سے زیادہ سامان نہ رکھنا مجھے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس دنیا میں مسافر سے زیادہ سامان نہ رکھنا اور میرے گھر میں آج اس قدر سامپ موجود ہیں یعنی گھر کے مال اور اسباب کو گویا سامپ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر میں آج اس قدر سامپ موجود ہیں اور مہارخین بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جس دن فوت ہوئے اس سے ان کے گھر میں صرف بائیس درہم کا مال موجود تھا حضرت سعید بن ابی وقعات خود بتاتے ہیں کہ اس وقت جس کو یہ سامپ کہہ رہے تھے سامان کیا تھا ایک بڑا سا پیالہ تھا ایک لگن تھا اور ایک تسلہ تھا وہ صرف یہ سامان تھا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر یہ سامپ موجود ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کیسے کروں گا اب پھر یہاں پہ وفات کے وقت حضرت سعید بن ابی وقعات کو بہت پیاری سی نصیحت دی کہتے ہیں کہ کسی کام کرنے کا قصد کرو یا کوئی فیصلہ کرو یا کوئی چیز تسلیم کرو تو ان تینوں وقتوں میں اللہ کو یاد رکھنا تین وقتوں میں اللہ کو یاد رکھنے کی تعقید حضرت سعید بن ابی وقعات کو کسی کام کا قصد یعنی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو کوئی فیصلہ کرو اور یہاں کو یاد کروں پھر کچھ اور عزیز اور کوئی دوست آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی مشورہ دیجئے ہمیں بھی کوئی وسیعت کیجئے تو بڑی پیاری وسیعت کی کہتے ہیں کہ جب تک جہاں تک تم سے ہو سکے کوشش کرنا کہ حج یا عمرہ جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری جان جائے یعنی کوشش کرنا کہ تمہاری جان تمہارا موت کا وقت کس حال میں آئے کہ یا تم حج کر رہے ہو یا حج عمرے کی حالت میں ہو یا تم جہاد کی حالت میں ہو یا تم قرآن پڑھ رہے ہو حضر سلمان کے حوالے سے اگر ان کے فضل اور کمال کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے ساتھ گویا سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے اس نے بہت سا علم آپ سے سیکھا قرآن کا حدیث کا علم آپ سے سیکھا حضرت علی رضی اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو اول اور آخر سب کا علم تھا اول علم سے مراد اہل کتاب کی جو تورات اور انجیل کا علم تھا آپ کے پس اول اور آخر سب کا علم تھا اور آپ علم کا ایک دریا تھے اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہمارے اہل بیعت میں سے تھے وہ ہمارے اہلِ بیعت میں سے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمانا کہ ہمارے اہلِ بیعت میں سے تھے اس حوالے سے تھا ایک تو ان کی عزت کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی اکرام کے لیے اور دوسرا اس لیے بھی کہ یہاں پہ ان کا اپنا کوئی خاندان نہیں تھا نا اپنا کوئی قبیلہ کوئی خاندان کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو وہ ایک سہارہ اور ایک سپورٹ دینے کیلئے کہا کہ یہ ہمارے اہلِ بیعت میں سے ہیں اور حضرت ماز بن جبل کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو چار لوگوں سے قرآن سیکھیں اور ان چار میں حضرت سلمان کا نام بتایا گیا حدیث کا علم بہت زیادہ ان کے پاس موجود تھا لیکن حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط پردتے تھے اور اس حوالے سے ساٹھ احادیث ان سے مروی ہیں ان ساٹھ احادیث میں سے تین بخاری کی تین متفقل ہے اور ایک مسلم کی حدیث ہے بہت زیادہ حدیث میں احتیاط بڑھتے تھے اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام میں سے واحد صحابی تھے جن کے پاس دونوں ادیان کی کتابوں کا علم تھا یعنی اہل کتاب کی کتاب کا بھی علم تھا اور قرآن کا علم بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دیر تنہائی میں بھی رہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سلمان کی شب تنہائی کی صحبت اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ ہم لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے حصے کی رات بھی نی کی نشست میں گزر جائے گی یعنی اتنا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہائی میں دے دیتے تھے کہ جس سم المومنین کی باری ہوتی تھی وہ فرماتی ہیں ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ شاید ہماری باری بھی آج حضرت سلمان لے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے علی یاسر امار اور سلمان فارسی اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ان کے اخلاق کے حوالے سے یہ کہ بہت زیادہ زخد اور بہت زیادہ تقویہ دنیا سے مکمل بے رغبتی لیکن اس بے رغبتی کے باوجود رہبانیت اور ترک دنیا کا طریقہ نظر نہیں آتا بلکل رہبانیت کی ایج تک چلے جاتے ہیں لیکن ترک دنیا نہیں ہے انہوں نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی دیوار کے سائے میں کبھی کسی درخت کے سائے میں پڑے رہتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ساتھی نے کہا کیا آپ کبھی دیواروں کے سائے میں کبھی درختوں کے سائے میں رہتے ہیں مجھے اجازت ہے میں آپ کا گھر بنا دوں تو انکار کرتے رہے کہ مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے بہت زیادہ زید کی تو کیا کہا کہ اچھا بس اتنا سا گھر بنا دو کہ اتنے سائز کا ہو کہ جب میں کھڑا ہوں تو میرا سر چھر پر لگے اور جب میں لیٹوں تو میرا پاؤں دیوار پر لگے اور اس شخص نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی اور اس جھونپڑی میں رہنے کا حال یہ تھا کہ بستر پر ایک معمولی سا بچھونا بلکل ایک عام سا معمولی سا بچھونا ہوتا تھا اور تکیے کی جگہ دو اینٹیں ہوتی تھی تکیے کی جگہ دو اینٹیں ہوتی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امارت کے اخدے پر بھی تھے جب ان کو ولی بنایا گیا تھا گورنر بنایا گیا تھا حکومت سونپی گئی بھی تھی تب بھی گھر کا بلکل یہی حال ہوتا تھا اور ہمیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تنخواہ پانچ ہزار پانچ ہزار کی تنخواہ پاتے تھے اور تین ہزار لوگوں پر حکومت کرتے تھے لیکن اس وقت بھی حال یہ تھا کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی صرف ایک چادر تھی اسی کے ساتھ لکڑیاں جمع کرتے تھے اور اسی کو آدھا بچھا لیتے تھے اور آدھا اپنے اوپر لے کے سو جاتے تھے یہ سادگی کا حال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حال یہ کہ جو پانچ ہزار ان کی تنخواہ تھی یہ سارے کا سارا جو ان کو معافضہ دیا جاتا تھا یہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے غریبوں مسکینوں موتاجوں میں باند دیتے تھے اپنے فکر معاش کے لیے چٹائی بن کر مال کماتے تھے اور چٹائی کے بننے کے ساتھ بھی اور چٹائیاں بن کر بیجنے کے ساتھ بھی جو مال کماتے تھے اس میں سے ایک تہائی مال تو اس کے خراجات کے لیے رکھ لیتے تھے ایک تہائی مال اہل خانہ کے لیے اور اس چٹائی والے کاروبار میں سے بھی ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے اتنا اللہ کا اتنا دنیا کے زخد اور تقویٰ اور اتنا انفاق کا معاملہ لیکن اس کے باوجود رہبانیت اور ترک دنیا کا طریقہ نظر نہیں آتا ہے ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو دردہ بہت ہی عبادت گزار تھے اور بہت زیادہ متقی تھے اور ان کا رویہ یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ساری ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے اور حضرت ابو دردہ ساری ساری رات قیام کرتے تھے اور لگتار روزے رکھتے تھے تو ایک دن اپنے یہ بھائی کے گھر دینی بھائی کے گھر جب تشریف لے گئے تو ان کی زوجہ کو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے میں اور کپڑے اور لباس بھی برا سا حال ہے تو انہوں نے فورا نہیں پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے تو وہ بیوی نے گویا ایک شکوہ سا کیا کہ تمہارے وہ جو بھائی ہیں وہ نہ میری طرح توجہ کرتے ہیں اور بس ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں اور نہ میرا دھیان کرتے ہیں تو پھر میں سجو بنو سوروں گی کس کیلئے اس لئے میرا یہ اول حلول ہو لیا ہے یہ بات بہت ناگوار گزری اسے دن مہمان بن کے اپنے بھائی کے گھر حضرت ابو دردہ کے گھر ترشیف لائے اب جب لائے حضرت ابو دردہ نے مہمان نوازی کے طور پر جب دستر خان بچھایا تو کہا کہ آپ کھائیں میں تو روزے سے ہوں اچھا دیکھ لیا کہ مہمان کے ساتھ بھی نہیں کھا رہے روزے سے کہتے ہیں آج رات کو تمہاری گھری قیام کروں گا رات کو گھر میں قیام کیا اب اٹھ کے ذرا سے حضرت ابو دردہ حضرت سلمان سوئی ہے حضرت ابو دردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگے جب پڑھنے لگے تو ان کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں دیکھو تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے کچھ سویا بھی کرو اور کچھ جاگہ بھی کرو خیر آپس میں کچھ تنازہ ہوا دیفرنس او اپینین ہوا صبح معاملہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دونوں کا معاملہ سننے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی ان کو مخاطب کر کے کیا فرمایا ابو دردہ سلمان تم سے مذہب کو زیادہ سمجھنے والا ہے سلمان تم سے مذہب کو زیادہ سمجھنے والا ہے تو یہ وہ بیلنس اور اتدال کا طریقہ کہ ترک دنیا کا تصور بہرحال ان کی زندگی میں رائج نہیں تھا ویسے زندگی میں اتنی سادگی تھی کہ جب حاکم بھی تھے اس کے بعد بھی لباس اتنا سادہ اور اتنا سمپل پہنتے تھے کہ وہ ایک واقعہ کہ ایک دن ایک سڑک کے کنارے گلی کے کنارے کھڑے ہوئے تو ایک شخص آیا اور ایک شخص جو اب اسی شخص تھا وہ ان کو نہیں پہچانتا تھا تو وہ شخص آیا اور اس نے اپنے جانوروں کے لیے کچھ چارہ لیا آوا تھا اور یہ چارہ ان کو کھڑے ہوئے دیکھ ان کو مزدور سمجھ کے کہاں یہ ذرا میرے جانوروں کا چارہ جو ہے نا وہ میرے گھر تک تو پہنچا دو بڑے آرام سے اس کا چارہ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دیئے راستے میں جب لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو پہجانا ان کو سلام کیا ان کی عزت کی تو شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے یعنی میں نے کس کو اپنا چارہ لدوا دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں وہ شخص بہت شرمندہ بھی ہوا بہت معذرت بھی کی اور درخواست بھی کی کہ میرا چارہ جو ہے مجھے واپس کر دیں لیکن کہنے لگے کہ اب میں نے اس کی نیت کر لی ہے ثواب کے حوالے سے تو بہرحال میں اس کی منظر تک پہنچا کے رکھوں گا آجی بھی ہیں سادگی بھی ہے کنات بھی ہے توقل بھی ہے زخط بھی ہے علم بھی ہے اور تقوی بھی ہے یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے لیے آپ نے جنت کے اشتہاق قتز کرا کیا اللہ ہم جو جنت کے مشتاق ہیں ہمیں ان صحابہ اگرام کے زندگی کے روئیوں کو سمجھنے ان کے حقلاق ان کے معاملات ان کے زخط تقویر توقل کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے ربنا لا تزیقلو بنا معدہ اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب